میرے مہترم بھائیو اور دوستو اس کائنات میں صرف اللہ تھا حکم چلتا ہے اور اس کے بغیر جو جہاں جس شکل میں ہے وہ اس کا محتاج ہے یا یوہنیس انتم الفقراء اے پوری دنیا کے انسانوں تم فقیر ہو غنی کون ہے کہ واللہ ہو بالغنی صرف اللہ ایک ونی ہے صرف ایک اللہ سمد ہے اللہ سمد اس سمد جو سارے کام کرے اور کسی کا محتاج نہ ہو جو سارے کام کرے اور کہیں ضرورت نہ پڑے اور ساری دنیا کے انسانوں کا کوئی کام اس کے بغیر نہ ہو اسے سمد کہتے ہیں زمین آسمان میں ایک موسم کی تبدیلی ہے ہم کتنے بے دس گرمی کی شدت ہم کچھ نہیں کر سکتے چند دن پہلے کٹے ہوئی فصل پہ بارش ہم کچھ نہیں کر سکتے تھنڈی ہوائیں ٹھٹھر کا موسم زرد پتے ہم کچھ نہیں کر سکتے گھنگھور گھٹا موصلہ دھار بارش دریاؤں کا تغیانی اور ہواوں کے بھمر اور ہواوں کے بگولے اور پانیوں کے بھمر اس سب پر انسان کہتا ہے کوئی اور کر رہے ہیں ہمارے بس میں نہیں رات کا اندھیرہ ہے اجالہ لاؤ ہماری طاقت نہیں آج چودمی کا چاند لاؤ جی جا رہا ہے ہماری طاقت نہیں چاند کو آج کھڑا رکھو جانے نہ دو ہمارے بس میں نہیں دن کو روکو اسے ڈھلنے نہ دو کہ ہمارے بس میں نہیں تو ساری کائنات پر اکیلہ اللہ اپنی حکومت کا اعلان کرتے ہوئے فرماتا ہے الا سنو غور سے سنو لہو الخلق ہے کوئی اس کے سوا خلق ہے کوئی اس کے سوا بنانے والا نہیں تو پھر سنو علا لہو الخلق والعمر وہ اللہ جس کے سوا کوئی بنانے والا نہیں ہے اسی اللہ کی حکمرانی ہے اسی اللہ کا اقتدار ہے اسی اللہ کی شہنشاہی ہے اسی اللہ کا فیصلہ چلتا ہے یفعل اللہما یشا اللہ کے سوا اللہ کے سوا جو یہ کہے ہم جو چاہیں کر دیں میرے رب کی عزت کی قسم یہ غلط یہ جھوٹ یہ بے بنیاد صرف ایک صرف ایک صرف ایک اپنے دعوے میں سچا ہے یفعل اللہما یشا تیرا اللہ جو چاہے کرے کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے جسے چاہے ہدایت دے دے جسے چاہے گمراہ کر دے کیا کرتا ہے اس کا کھول دو روک کے دکھاؤ اس کا رزق بھٹا دو اب اس کا بڑھا کے دکھاؤ کیا کرتا ہے قل اللہم مالک الملک تُعْتِ الملک من تشا انہیں بتاؤ ووٹوں سے کوئی نہیں حکومت بنا سکتا الیکشن سے کوئی نہیں حکومت بنا تھا بلکہ شہن شا اللہ ہے وہ جس کو چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْتَشَا وہ جس سے چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے کیا کرتا ہے قَوَتُ عِزُّ مَنْتَشَا اس کو عزت دے دو کوئی نہیں روک سکتا وَتَذِلُّ مَنْتَشَا اسے زلیل کر دو کوئی نہیں روک سکتا اب ساری زمین آسمان کے اندر اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب فوق تحت ماضی حال مستقبل میں صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ کا راج ہے صرف اللہ کا راج ہے صرف اللہ کی شہن شاہی ہے اللہ ہمیں سمجھانے کے لئے کہتا ہے قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللَّهُ لَيْكُمُ اللَّيْلَ السَّرْمَدَا اِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ میں رات کو کہہ دوں کھڑی ہو جا میں رات کو کہہ دوں ان کے اوپر سے واضح مت جا مَنْ اِلَهُنْ غَيْرُ اللَّهِ يَا فِيكُمْ بِغْغَيَا پھر کوئی ہے جسے کہو کہ سرکار رات تو ہٹا کے دو باچہ سلامت یہ رات تو ہٹا کے دو اے پوری دنیا کی دانشور انسانوں سائنس دانوں یہ رات تو ہٹا کے دو میرے اللہ کہتا ہے مَنْ اِلَهُنْ غَيْرُ اللَّهِ يَا تِيكُمْ بِغْغَيَا اَفَلَا تَسْمَعُونَ مَنْ ہے کوئی ہے کوئی تیرے رو کے سوا رات کے اندھیروں کو دور کرنے والا میں روک دوں لے جا کے دکھاؤ قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِن جَعْلَ اللَّهُ عَلِيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدَا مجھے بتاؤ میں دن کو یہی دن کھڑا کر دوں یہ تو بھی ڈھل رہا ہے بہتا ہے کھڑا ہو جاؤ کھڑا ہو جاؤ اور پھر اللہ تعالیٰ کہے اب اسے ڈھال کے دکھاؤ اسے غروب کر کے دکھاؤ مَنْ اِلَهَا مَنْ اِلَهَا مَنْ اِلَهَا کون ہے اللہ کے سوا کون ہے اللہ کے سوا يَا تِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ اَفَلَا تُبْصِرُونَ تو کوئی ہے تمہارے اللہ کے سوا جو دن کو لے جائے رات کو لاکر تمہارے سروں پہ تانے کبھی رات کا خیمہ تانا کبھی اس کی چھت کو ہٹا کر دن کا اجالہ کیا کبھی آسمان کو بادلوں سے ڈھک دیا کبھی ان بادلوں کو ہٹا کے دکھا وَالصَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَنِنے کھڑا کر دیا ہے روک ہٹاؤ میں بارش نہیں دے رہا برسا کے دکھاؤ میں نے اوپر سے برف گرانی شروع کی ہے روک کے دکھاؤ اور آسمان جل رہا ہے ایک ایک کترہ کہ تم محتاج بن چکے ہو لاکر دکھاؤ نہیں نہیں کوئی نہیں صرف اللہ ہے صرف اللہ ہے اَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يُزِّي صَحَابَا انہیں ہانکنے والا اللہ ثُمَّ يُعِلِّفُ بَيْنَهُ انہیں جوڑنے والا اللہ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُقَامًا تے بتے اوپر لگانے والا اللہ پھر اَنَّا سَبَبًا مَا أَصَبَّا بارش کا برسانے والا اللہ ثُمَّ شَقَقًا الْأَرْضَ شَقَّا پھر زمین کو پھارنے والا اللہ فَإِمَّتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا پھر اس میں سے گمدم کو انگور کو نکالنے والا اللہ وَقَبًّا وَزَيْتُونًا وَنَخَلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبَّا مَتَعَلْ لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ پھر اس میں سے باغات کو نکالنے والا کھیتیوں کو نکالنے والا پھلوں کو نکالنے والا پھولوں کو نکالنے والا چارے کو نکالنے والا ایک اللہ ہے کوئی لاکہ تو دکھاؤ ساری دنیا کے انسانوں کو میرے اللہ کا اعلان ہے مَا کَانَ لَكُمْ اَنْتُمْ بِتُو شَجَرَحَا ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو تو پھر جو پیدا کر دے اسے ہی رب مان لینا اس کے آگے ہی سر جھکا دینا اسے ہی حاجت روا مان لینا اسے ہی اپنی ضرورتوں کا پورا کرنے والا سمجھ لینا ایک درخت اگا کے دکھا دو ایک درخت اندرو الہ فمرے ایک پودے کا پھل پکا کے دکھا دو وَاَنَ اَحْ اس کے اندر رس بھر کے دکھا دو اس میں مِتھاس بھر کے دکھا دو اس کو رنگ دے کے دکھا دو تو تمہیں نظر آئے گا کہ یہ ہمارے بس کا نہیں ہے نہیں ہے کوئی اور اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَكِ وَالْعَرْبِ کس نے زمین بنائی کس نے آسمان اٹھایا کہوں سے یہ آیا وَأَنزَلَّا وَأَنزَلْ مِنَ السَّمَاءِ مَاآہَ یہ پانی آسمان کا کہوں سے آرہا ہے فَأَنْ بَتْنَا فَأَنْ بَتْنَا اور زمین کے اندر سے یہ کون ہے حدائی کا ذات بہجہ یہ خوبصورت باغات نکالنے والا کون ہے تیرے بس میں تو نہ تھا کہ تو ایک درخت اگا تھا کون ہے اَإِلَهُمْ مَا اللَّهُ ہے کوئی اللہ کے سوا اَإِلَهُمْ مَا اللَّهُ ہے کوئی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ کا گلہ ہے بَلْهُمْ قُوْمُ يَعْدِلُونَ یہ سارا مان کے بھی مجھے چھوڑ جاتے ہو یہ سب کچھ تسلیم کر کے بھی میرا منادی پو کرتا حیع آزاؤ نماز کے لئے آزاؤ نماز کے لئے کتنے ہیں گجرہ مالے سے مسجد کی طرف جانے والے کتنے ہیں حیع کی آواز پر اپنے چہروں کا روح اللہ کی طرف پھرنے والے کتنی عورتیں ہیں حیع و السلاح پر مسلح کی طرف دوڑنے والی جب ایک طرف اتنا بڑا شہنشاہ ہے پھر وہ اگلا سوال کرتا ہے اَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارَ زمین کس نے بشائی وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْحَارَ دریا کون لے کر آیا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَا پہاڑ کس نے گاڑے وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزَا کڑوئے مِٹھے پانی کو جدا کس نے کیا اَعْلَاہُمْ مَا اللَّهُ ہے کوئی اللہ کے سوا ہے کوئی اللہ کے سوا بل اکثر ہم لا یعلمون اس کے باوجود تم میں پکارتا ہوں تم نہیں سنتے میں روکتا ہوں تم نہیں رکتے میں بلاتا ہوں تم نہیں آتے میں جھکاتا ہوں تم نہیں جھکتے میں اٹھاتا ہوں تم نہیں اٹھتے میں مانگتا ہوں تم نہیں دیتے ہو میری شہنشاہی کو بھی مانا میری دھرتی پر بھی چلے میرا ہی انکار مجھ سے ہی بغاوت میرے بھائیو یہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ایک ذہن بنا رہا ہے کہ اس کائنات میں سب اللہ کا عمر چلتا ہے لِللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ بادشاہی صرف نہیں ملک بھی اللہ ہے ملک اقل اللہم مالک الملک اور مالک بھی اللہ ہے ملک میری ہوتی ہے قبضہ گروب اس پر قابض ہوتا ہے زمین میری ہوتی ہے اور قبضہ گروب قابض ہوتا ہے پیشے پولیس بھی اس کی ساتھی ہوتی ہے تو مالک ملک تو میری ہے پر مالک میں کوئی نہیں تو میرا اللہ کہتا ہے لِللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سب تیرے اللہ کی ملک ہیں تو ملک تو تیری مالک بھی تو ہے یا تجھے بھی کوئی قبضہ گروب ٹکر گیا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے قل اللہم مالک الملک انہیں بتاؤ کہ مالک بھی اللہ ہے مالک بھی اللہ ہے کہاں تک کہاں تک نہیں لِللہِ المشرق والمغرب مشرق کی آخر جاؤ اللہ شہنشاہ مغرب کی آخر جاؤ اللہ شہنشاہ عرش کی آخر جاؤ اللہ شہنشاہ زمین کے اندر میں اترو گہرائیوں میں اللہ شہنشاہ دریاؤں کے اندر اترو سندروں کے کالے پانیوں میں اتر کر اس کی تہہ تک پہنچو پہاڑوں کی کھو اور غار کے اندر پہنچو تو ہر جگہ اللہ شہنشاہ ہے اَيْنَ مَا تُوَلُّو فَسَمَّ بَجْهُ اللَّهُ جِدھر دیکھو گے اللہ جِدھر دیکھو گے اللہ پہاڑوں کی چھوٹیوں پر دیکھو اللہ عرش فرش پر دیکھو اللہ ہواوں کے جھونکوں میں دیکھو تو اللہ ہے گرمی کی حرارت میں دیکھو تو اللہ ہے سردی کے چھٹھرنے میں دیکھو تو اللہ ہے سورج چاند کی کرنوں میں روشنی میں دیکھو تو اللہ ہے ستاروں کی جھل ملاحق میں دیکھو تو اللہ ہے اور دھردی کے پھیلوے فرش کو دیکھو تو اللہ ہے برستی بارش کا قطرہ قطرہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے بلندیوں پہ اڑتا ہوا وقاب جھپڑتا ہوا بتاتا ہے کہ مجھے سکھانے والا اللہ ہے بلکھاتا ہوا سام کھنکارتا ہوا سام بتاتا ہے کہ مجھے بنانے والا اللہ ہے اور خوبصورت گولتا ہوا کوئل کا نغمہ اور صبح کے سناتے میں ساری فضا کو انتہائی پرکیف بنانے والی آواز وہ یہ بتاتی ہے کہ اس کالے سے پرندے کو یہ خوبصورت آغاز دینے والا اللہ ہے اور نکڑی کے اوپر لگا ہوا اور ایک بیل کے اوپر لگا ہوا انگور کا گچھا اور ایک چھوٹے سے دانے میں نکلنے والا بڑا تربوز اور ایک چھوٹے سے دانے میں سے نکلنے والا بڑا تربوزہ اور ایک چھوٹے سے دانے میں سے نکلنے والا مہتا ہوا پھول اور تھنوں کے میں سے کالے تھنوں میں سے نکلتا ہوا سفید دودھ اور حرن کے نافے میں بنتا ہوا موشک اور ریشم کے کیوڑے کے مو سے نکلتا ہوا ریشم کا دھاگا اور مکھی کے لون سے نکلتا ہوا شہد یہ سب کچھ یہ سب کچھ یہ سب کچھ بتاتا ہے کہ یہاں اللہ کی شہنشاہی ہے یہاں اللہ اکیلہ شہنشاہ اللہ بھی ہے اور یہ بھی ہے یہ نہیں ہے اللہ بھی ہے اور وہ بھی ہے وہ کوئی نہیں یہ کوئی نہیں صرف اللہ زمین ہو یا آسمان ہو مشرق ہو یا مغرب ہو ماضی ہو یا حال ہو آنے والا زمانہ ہو قیامت ہو یا جنت ہو یا جہنم ہو یہ جہان ہو وہ جہان ہو فرشتوں کا جہان ہو انسانوں کا جنات کا ہو خلائی مخلوق کا ہو پانی والی مخلوق کا ہو دو پاؤں پہ چلے چار پاؤں پہ چلے آٹھ پاؤں پہ چلے سولان ٹانگوں پہ چلے ہوا میں اڑے یا زمین پر بغیر پاؤں کے چلے سب 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 اللہ کی مل اللہ ان کا مالک ہے جیسے اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہیں یہ بتانے کے بعد میں اگلی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے حالات بھی اللہ کے قبضے میں ہیں تمہاری گندم کیوں غائب ہو گئی ہے حکومت کو لانتان نہ کرو اللہ کے فیصلے ہیں تمہاری زمین کی برکتیں کیوں ختم ہو گئی ہیں تمہاری زمین کی برکت تو حکومت میں نہیں نکالی تمہاری زمین تمہارے ہاتھوں سے تو نہیں نکلی حل بھی تمہارا پانی بھی لگایا خاد بھی دی گندم کے دانے کو پنپنے کس نے نہیں دیا اور پاکستان دنیا کا سب سے بڑا ذرعی ملک ہو اور گندم نہ مل رہی ہو یہ ایک اعلان ہے یہ ایک اعلان ہے یہ ایک اعلان ہے کہ تمہارے حالات پر بھی اللہ ہی قابض ہے تمہارے حالات پر بھی اللہ ہی قابض ہے تمہارا اپنا دیس ہو تمہارا اپنا ملک ہو اور رات کو ماں باپ خوف زدہ ہو کہ کوئی آکے ہماری بیٹی کی عزت نہ لوٹ لے کوئی ہماری جان کسے نہ کھیل جائے کوئی ہمارا مال نہ لوٹ لے اور تمہارا اپنا ملک ہو تمہارا اپنا دیس ہو اور تم اس میں راتوں کو ڈرڈر کر سوو تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہاں کسی اور کا اقتدار ہے یہاں وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے جیسے دھرتی میرے اللہ کے قبضے میں آسمان میرے اللہ کے قبضے میں موسم زمانے میرے اللہ کے قبضے میں ایسے ہی میرے بھائیوں عزت بھی میرے اللہ کا فیصلہ زلدت بھی میرے اللہ کا فیصلہ مہنگائی بھی میرے اللہ کا فیصلہ برکت بھی میرے اللہ کا فیصلہ بے برکتی بھی میرے اللہ کا فیصلہ امن بھی اللہ کا فیصلہ اور بد امن بھی اللہ کا فیصلہ بلندی بھی اللہ کا فیصلہ اور قفصی بھی اللہ کا فیصلہ اور زمین اپنے خزانے اگلے یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے اور اپنی برکتوں کو چھپا لے یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے اندھیری رات میں انجنگلوں میں جوان بیٹی چلے اور اسے کسی کا ڈر نہ ہو یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے چار دیواریوں میں تالے لگا کر تھر تھر کام پر رہوں کہ کوئی درندہ نہ آجائے کوئی رشی نہ آجائے کوئی سانپ نہ آجائے انسانی شکل میں جو زندگیوں سے کھیل جائے جو عزتوں سے کھیل جائے ہمارے حالات پر بھی اللہ قابض ہے اللہ کا چاہہ پورا ہوتا ہے انسانوں کا چاہہ اللہ کا بغیر پورا نہیں ہوتا میرے بھائیو اس کے لئے بھی اللہ کا ایک محکم قانون ہے دھر پاکستان پر پاکستان پر امریکہ پر ہندوستان پر ایشیا پر آسفیلیا پر افریقہ پر جنوبی امریکہ شمالی امریکہ آسفیلیا اور ایشیا اور یورپ اور جزیرے اور سہرہ اور جنگل اور شہر اور ملک ان سب پر ان سب پر ان سب پر صرف ایک شہنشاہ ہے صرف ایک کا ارادہ چلتا ہے صرف ایک کا فیصلہ چلتا ہے جو آسمان سے حکم دیتا ہے امن آجائے امن آجائے تو اندھیری رات میں چلنے والی بیٹیاں بھی سکون سے چلتی ہیں جب وہ کہتا ہے خوف آجائے بدامنی آجائے تو گھروں میں بیٹھ کر پیرے دار کھڑے کر کے بھی نیند نہیں آرہی ہوتی کیا یہ اندھا قانون ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے جب چاہتا ہے عزت دیتا ہے جب چاہتا ہے امن آتا ہے جب چاہتا ہے بے امنی آتی ہے جب چاہتا ہے زمین کی برکتیں نکال لیتا ہے دنیا کی سب سے خوبصورت زمین اس ملک کے پاس ہے دنیا کی سب سے ذرخید زمین اس ملک کے پاس ہے دنیا کی سب سے آلہ کرین مٹی اس ملک کے پاس ہے زمین کے ماہرینوں کی بات بتا رہا زمین کے ماہرین وہ رکھتے ہیں کہ پاکستان کی زمین سب سے ذرخید سب سے خوشبودار سب سے زیادہ زراعت کو قبول کرنے والی پھر یہاں چاول کھانے کی چیز غریب کی پہنچ سے آتا کھانے کی چیز لائن میں لگ کے ملے اور غریب کی پہنچ سے باہر کیا یہ حکومت نے کیا ہے کیا یہ میں نے کیا ہے کیا یہ آپ نے کیا ہے یا کوئی اور ہے הוא کون ہے وہ اللہ ہے وہ کیا اس کا کوئی قانون ہے یا انداد دند ہے نہیں قانون ہے قانون ہے وہ قانون کیا ہے وہ قانون کیا ہے لَوَنَا أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا لَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ پاکستان والوں سے کہہ دو دو کام کر لیں ایک تقوی اختیار کریں ایک ایمان لائیں میں کیا کروں گا میں ان پر زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا لیکن کیا کیا ایک قانون یہ ایک قانون ہے کہ اگر گجران والے کے لوگ ایمان والے بنیں تقوی والے بنیں یہاں عزت محفوظ ہو یہاں ماں کو مقام ملے بیوی کو عزت ملے باپ کو باپ کا مقام ملے بھائی بھائی کا احترام کرنے والا ہو ذمہ دار کا فصل میں سے غریبہ کا حق نکلنے والا ہو تاجر کا ترازو صحیح تولتا ہو نوجوان کی آنکھ شرم سے جھکتی ہو عورت پردے میں ہو نوجوان کی آنکھ میں حیاء کی سلائی ہو ان کی گاڑیوں میں گانے نہ بجیں ان کی گاڑیوں میں قرآن سنایا جائے ان کے گھروں میں میوزک کی آواز نہ آئے ان کے گھروں میں قرآن کی آواز ہو یراتوں کو چوری کرنے نہ جائیں یراتوں کو اٹھ کے مسجد کو چلیں اگر یہ دو کام کر لیں اس کی میں نے تفصیل بتائی آمنو وطقو آمنو وطقو کیا ہے یہ کریں یہ کریں کیا ہوگا لَفَتَحَنَ عَلَيْهِمْ بَرَقَاتٍ مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ تو میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھلوں گا لیکن پاکستان والوں نے کیا کیا وَلَيْكِنْ قَدْرَبُ وَلَيْكِنْ قَدْرَبُ اے گجرے والا کے لوگوں نے کیا کیا انہوں نے مجھے جھٹلا دیا میرے معزن نے بولایا تو سو میں پانچ آدمی بھی مسجد میں نہ گیا میرے قرآن نے کہا سچ بولنا سو میں سو جھوٹے ہو گئے میرے قرآن نے کہا ماں باپ کے آگے سر جھوکانا ساری اولادیں ماں کو زلیل کرنے پر اُتھا رہیں اور باپ کا گربان پھڑنے لگی میرے قرآن میرے اللہ کے قرآن نے کہا سحیح طولنا وَعَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتُ سارے بازار کے تاجر کا کنڈا وہ غلط ہو گیا اور سارے بازار کے تاجر قبول وہ جھوٹ ہو گیا میرے اللہ تعالیٰ نے کہا زنا نہ کرنا لا تقرب الزنا زنا کے اڈے کھل گئے میرے اللہ تعالیٰ نے کہا شراب کے قریب نہ جانا مسلمان شراب کی بھٹیاں لگا کے خود شراب بشنے لگ گیا میرے اللہ نے کہا عدل کرنا عدل کرنا عدالت کے نام پہ ظلم زندہ ہو گیا قاضی بھی ظالم وکیل بھی ظالم مظلوم بھی ظالم ظالم بھی ظالم قتل ایک نے کیا نام دس کا لکھایا بے گناہ کے نام بھی بیچ میں دلوائے مظلوم بھی ظالم بنا جب یہ ہوا تو پھر میں نے کیا کیا فَأَخَدْنَاهَمْ پھر میں نے پکڑا کیسے کیوں پکڑا بِمَا كَانُوا ایک سیدون پکڑنے کی شکل کیا ہوئی ایک اور آج سنو وَذَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّا اے میرے بندور میں تمہیں ایک ملک کا حال سنو ایک شہر کا حال سنو ایک بستی کا حال سنو ایک جگہ کا حال سنو اب قریا کی جگہ دَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً قَرِيَةً کو ہٹا کر یہاں پاکستان لگا دو دَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا پاکستان کیا ہوا میں تمہیں پاکستان کی مثال سنو کیسا تھا کیسا تھا كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً بڑا امَن تھا بڑا امَن تھا يَأْتِهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ چاروں طرف ان کے لئے رزق اڑ کے آتا تھا زمین سے نکلتا تھا آسمان سے اترتا تھا زمین سے نکلتا تھا ہوا کے دوش اڑ کے آتا تھا جہاں قدم رکھتے تھے خیر و برکت ان کے پاؤنچ رومتے تھے ایک امن اور ایک اتمنان ہی میں جب پڑھتا تھا لہور تو ہم دو دوست ہم سنٹ مارڈل میں کٹھے پڑھتے تھے ہم مری گئے وہاں ایک میٹرپول ہوتل ہوتا تھا اب بھی ہے سنا ہے وہاں ایک مہینہ ہم ٹھہرے وہاں سے واپس آئے میاں چننو اس سے آگے میرا گاؤں ہے انیس کلومیٹر پر میں وہاں رات کے بارہ بجے پہنچا میں نے بیگ اٹھایا میں نے کہا میں ابھی چلتا ہوں بارہ بجے اور پانچ بجے تک میں اپنے گاؤں پہنچ جاؤں گا اور میں نے بیگ اٹھا اور پیزل چل دیا نہ مجھے یہ در کے رات ہے نہ مجھے یہ خوف کے انیس کلومیٹر ہے نہ مجھے یہ در کے کوئی آکے مجھے لوٹ لے گا مجھے قتل کر دے گا مجھے مار دے گا اکیلا سولہ سال میں سترہ سال میری عمر اور میں نے بیگ اٹھا اور چل دیا شہر پار کر گیا کوئی اپروانی ہے کوئی اپروانی ہے پیشے سے بابے نے پتہ نہیں مجھے کہاں سے دیکھ لیا اور نے کہا ارے بیٹا وہ کدھر جا رہا ہے میں نے کہا جی تلمبے جا رہا ہوں کہا رہے تجھے پتہ بھی ہے تلمبہ کدھر ہے میں کہا بابا جی میرا اپنا گاؤں ادھر ہے کہا نا بیٹا یہ جانے کا وقت نہیں ہے چل واپس آ ادھر سو جائیے پھٹا پڑا ہوا ہے صبح بس پہ چڑ جانا او بابے کی سفید ڈاڑی سے مجھے شرم آیا میں کہا بابا جی آکھی جاندہ ہوں میں زید کرنچنگی گال نہیں میں کہا چلو بابا جی جی میں حکم کر رہا میں انجھے کر لینا او بابے میرا ہتھ نہ پیا میں لے کے چوکے چاہے اتھر پھٹا پہ کہتے ہیں سونجا صبح لے گا جائیں میں اپنا پھٹے سے سر رکھے پہلی بس آئی اور میں گھر چلے گیا کوئی خوف نہیں کوئی پریشانی نہیں درب اللہ مثلا قریتا درب اللہ مثلا پاکستان کیسا تھا قانت آمنا بڑا امن مطمئن بڑا اثمینا یا کیہا رزقوها رغدا من کل مکان چاروں طرف سے رزق آتا تھا برکت مہمان کا آنا ایک راحت ہماری بوڑی عورتیں یعنی ہماری ماں دادیوں تک آج کی عورتیں نہیں ہماری دادیوں ماں تک پریشان اگر کوئی مہمان نہیں آتا ایک دو دن تو کہتے شالہ خیر ہوئے پرانہ کوئی نہیں آیا شالہ خیر ہوئے پرانہ کوئی نہیں آیا اور اب تو بچارے مہمان کو دیکھ کے سر میں در بیمی کے الگ خامد کے الگ ایک الٹائم میں موچ آتے آگئے ایک الٹائم میں موچ آتے آگئے روٹی دے ٹائم آگئے دس دلی کوئی نہیں ہے اب گئے مہمان کا بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے ہمارے مسئل تھی کہ موت سے مہمان دا کوئی ٹائم نہیں ہونگا موت مہمان دا کوئی قیم نہیں ہوں دا رات بڑا بجے بھی کوئی مہمان آجاتا تو ہماری بڑی خواتین کہتے بسم اللہ بسم اللہ شلل خیر ہوئے شلل خیر ہوئے پرانا آگیا کوئی ماتھے پہ بھل نہیں بجلی بھی ہے اولن بھی ہیں چولے بھی ہیں اور کھانے کے وقت پر مہمان آجاتے کے لئے آگیا کٹ دھوکے میں ترکھاؤ ترکھاؤ ہے درب اللہ مثلا قریتا کانت آمینتا مطمئنتا ایک شہر شہر کی وجہ ایک ملک تھا جس کا نام ہے پاکستان اس کا حال سنو بڑا اچھا حال تھا کیوں تھا کہ لوگ نیک تھے لوگوں میں حیاء لوگوں میں شرم لوگوں میں حیاء ماں کا احترام باپ کا احترام میں نے اپنے چاچوں کو دیکھا دادے کے آگے نہیں بیٹھتے نہیں سامنے نہیں بیٹھتے تھے پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے اس طرح احترام دین کا کوئی پتہ نہیں ہے لیکن باپ کی حیبت اور احترام تھا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ میرا کوئی چاچہ میرے باپ کے آگے بیٹھا ہو میرے دادے کے آگے بیٹھا ہو پیٹھ پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے اور میرا باپ سب سے بڑا تھا اور طبیعت میں شدت تھی چڑھائی کرتا تھا بھائیوں پر جیسے نوکنوں پر ہوتی ہے مجھے نہیں آگ کہ کسی چاچہ نے باپ کے آگے اف کی ہو وہ بڑے بڑے ذمیدار اور اف بھی نہیں کہ چک ایک دن میرے بھائی نے میرا چاچہ ہوگا بیمار بیمار ہو دل کا مریض ہوگا اسی میں مر گیا تو اسی کی بیماری پر وہ احتیاط نہیں کر رہا تھا تو میرا بھائی اس پہلے تو بڑا دل کا ڈاکٹر ہے میرا بھائی جب وہ نہیں میرا چاچہ سمجھا تو ایک دفعہ اس کو ڈانٹھا کہ اپنی جانتے دشمن بن گئے تو اسی آپ تو تھوڑا تیز ہو گیا نا تو میرے چاچہ نے کہا پتر اسی تیرے پیو دے گو کدی سیرنائی شاہا میرے بھائی کی موت آگئی میں جان نکل گئے اس کی کہ پتر تیرے پیو دے گو اسی کدی سیرنائی شاہا ایک دم اس کا سر نیچے ہو گیا دراب اللہ مثلا قریتا کانت آمنتا یہ تمہیں آپ کو اپنے گھر کی باتیں سنا رہا ہوں یہی سارے دیس کا حال تھا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا پھر مغرب کی تعلیم آئی پھر لڑکا لڑکی ایک دست پر بیٹھے پھر اول اول ایل اول آیا پھر محفل موسیقی آئیں پھر شراب آئیں پھر زنا آیا پھر جوا چلا پھر سٹا چلا پھر سود چلا پھر پھر ماں کو زلیل کیا باپ کو دھکے دیئے ماں کو گالیاں دی باپ کا گریبان شاہ کی راس کو گر رہے ہیں اور وہ چپ خاموش ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم ہاں ہاں پھر یہ ہوا پھر یہ ہونے لگا ایک لڑکی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی اتفاق سے میں بھی وہاں موجود تھا بیٹی ماں کو کہہ رہی تھی بھوک نہیں بیٹی ماں نوپیان دیئے دی ماں نوپیان دیئے بھوک نہیں اور ماں دی اڈی اڈی ہنجد اتھرو دی اکھ جو نکل کے دیرے آئے لگ دائی آج ارشوی حل جاؤنہ ہے لیکن اس نادان بیٹی کو نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں اور اس پہ کیا ہو گیا میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت اس پہ فرشتوں کی لعنت اس پہ زمین آسمان کی لعنت نہ ان کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے اور میرے نبی نے فرمایا میری ماں ہوتی اگر آج اگر میری ماں ہوتی مدینی کی بات ہے اگر آج میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لئے مسلحے پہ کھڑا ہوتا اور صورت فاتحہ شروع کر چکا تھا اور اسے میرے گھر کی کھڑکیں کھلتی اور میری ماں مو نکال کے کہتی محمد تو میں نماز توڑ دیتا میں کہتا جی اممہ جی نماز پچھے پوری کر سا پہلے تسی دستوں کی حکام ہے یہ دو جہان کا سردار یہ سید القونین قاب قوسین کو تیہ کرنے والا مقام محمود پر جس کے لئے ممبر بچھایا جائے جنت کی چابی جس کے ہاتھ میں جید آئے اللہ کا جھنڈا جس کے سر پر لہرائے شفاعت جس کی کے بغیر حساب نہ شروع ہو جس کی شفاعت کے بغیر پل سرات پار نہ ہو جس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھلے جس کی شفاعت کے بغیر جنت میں جا کوئی نہ سکے جس کی شفاعت کے بغیر جنت کا ایک کترہ کوئی نہ پی سکے ایک دانہ کوئی نہ کھا سکے یہ وہ ہستی ہے یہ وہ ہستی ہے جس کو اللہ نے چنان اور پھر حبیب بنایا حبیب بنایا پھر اپنے حبیب کا خود وکیل بنا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُنْ ذَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقْنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُّ يُوحَا یہ میرا نبی کیا میرا اللہ وکیل بن میرے نبی کا وکیل من کر اللہ صفائیاں گیش کر رہا ہے میرے رب کا قرآن میرے نبی کی نات پر رہا ہے ایک ایک ہمارے نات خان ہیں یہ نادان فلمی گانوں کی طرز پہ ناتیں پڑھتے رہتے ہیں کیا عزل مسلم ہے سمنا نہیں ہے کہ پانی دیمانے نہیں ہے ایک ہمارے نات خان ہیں جو فلمی گانوں کی طرز پہ ناتیں پڑھتے ہیں میرے رب نے اپنے نبی کی نات پڑھی ہے قرآن اللہ کا نات خان ہے ها ما كان محمد ابا اہد من رجالكم ولیکن رسول الله وخاتم النبيجین وكان الله بكل شيء عليما قد جاءكم من الله نور وكتاب مبین والنجم الى هوا ما ضل صاحبكم وما غبا نون بالقلم وما يسرون ما انت بنعمة ربك بمجنون تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فلا اقسموا بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاہن قليلا ما تذكرون یہ قرآن کی نات خانی بطارون یا صیم والقرآن الحكیم انك لمن المرسلین على صراط مستقیم یہ قرآن کی نات خانی بطارون فلا نولینك طبلتا ترضاها یہ قرآن کی نات خانیه جمعر رب ابن حبيب لخد النات بطورهاه والنجم اذا هوا ما دل صاحبكم وما غبا وما ينتقن الهوى انهو الا وحی يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فستغى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتذلى فكان قاب قوسين او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افت ما رومه على ما يرى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلا ولا الاخر تخير لك من الاولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى هلم نشرح لك صدرك وضعنا عنك بزرك الذي انقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك اِنَّا أَعْفَيْنَاكَ الْكَوْفَرْ فَصَلِّ الْرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْدَرْ یہ ساری قرآن کی ناتخانی ہے بنانے والا بنانے والا خود تعریف کر رہا ہے بنانے والا خود تعریف کر رہا ہے خالق ہو کر مالک ہو کر حادی ہو کر رہبر ہو کر رب ہو کر رزاق ہو کر خود تعریف کر وہ خود بھی قابلِ تاریخ اور یہ آگے جس کو بنایا وہ بھی قابلِ تاریخ وہ خود بھی اپنی ذات میں الملک بھی ہے القدوس بھی ہے السلام بھی ہے المومن بھی ہے المہین بھی ہے العزیز بھی ہے الجبار بھی ہے المتکبر بھی ہے الخالق بھی ہے الباری بھی ہے المصبر بھی ہے الغفار بھی ہے القہار بھی ہے الوحق بھی ہے الرزاق ہے الفتاہ ہے القابض ہے القاب العلیم القابض ہے الباسط ہے القاف ہے الرافع المعز المذل السماء البصير الحكم العبر اللتیب الخبير الحليم العظیم الغفور الشکور العلش الكبير الحسیب المقید الجلیم الكریم الرقید المجید الباعث الشهید الحق الوكیل القوی المتین الوذل الحمید الموصف المبذل المعید المحید الممید الحید القیوم الواجر الماجر الواحد الاحد السمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر الطواب المنتقم العفوظ الرعوف مالک الملك ذو الجلال والكرام المقصد الجامع الغنی المغنی المانع الدار النافع النور الهادی البدی الباقی الوارش الرشید السبور جل جلاله وہ سب سے زیادہ قابل تعریف اور وہی جو سب سے زیادہ قابل تعریف ہے وہ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے یہ میرا حبیب ہے یہ میرا حبیب ہے اما انا فحبیب اللہ میرا نبی کہتا ہے میں اللہ کا حبیب ہوں اور اس کے بارے میں میرا اللہ کہتا ہے تم اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے اتنے بڑے مقام والا کہتا ہے میری ماں ہوتی تمہاس کی خاطر نماز توڑ دیتا آپ نے کہا میں جنت میں گیا تو میں نے جنت میں قرآن کی تلاوت سنی میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے فرشتہ نے کہا جی آپ کا غلام ہے نومان بن حارسہ تلاوت کر رہا ہے آپ نے کہا نومان نومان تو مدینے بیٹھا ہوا ہے تلاوت کی آواز جنت میں کیسے آ رہی ہے کہا گا یا رسول اللہ اپنی ماں کا فرمانبردار ہے اس فرمانبرداری کو اللہ نے پسند کیا ہے جب قرآن پڑتا ہے مدینے میں اللہ ساری جنت کو اس کا قرآن سناتا ہے ہاں کیسے فرمانبردار تھے ماں کے لئے سالن خود پکا تھے روٹی خود پکا تھے بیری کو نہیں کہتے تھے تو پکا خود کتنے گھروں میں لڑائیاں پڑ گئیں خود خدمت نہیں کرتا بیوی سے کرواتا ہے سنو بیوی کے ذمہ نہیں ہے میری ماں کی خدمت کرے وہ کرے تو اس کی نیکی ہے احسان ہے ذمہ میرے ہے مجھے میری ماں نے جانا ہے میرے ذمہ ہے اس کی خدمت کرنا تو یہ کیا کرتے تھے روٹی خود پکاتے سالن خود پکاتے سامنے بٹھا کر نوالے بناتے خود کھلاتے تیل لگاتے کنگھی کرتے جمع نکالتے کپڑے دھوتے یہ خدمت تھی نومان کی ماں کے لئے تو نومان کے لئے کیا مرتبہ ملا کہ جب وہ قرآن کھل کے کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ساری جنمج کی آواز اللہ تعالی سنتا ہے یہ ماں ہے یہ ماں ہے تو پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا ملک بڑا مطمئن تھا پھر کیا ہوا مائیں زلیل ہو گئیں ماں کو دھکے دیئے گئے پھر کیا ہوا شادی کر کے بھی زنا کیے پھر کیا ہوا پھر بیویوں کو زلیل کیا اور میرے نبی نے کہا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے پھر کیا ہوا میرے نبی نے کہا میرے نبی نے کہا جو بہنوں پر ہاتھ رکھے گا اور ان کا حق ادا کرے گا اور شادی کے بعد ان کا پورا حق ان کو دے گا اور ان کے سر پہ چھاؤں رکھے گا اس پر جنت واجب ہو گئی اس پر جنت واجب ہو گئی پاکستان والا نے کیا کیا بہنوں کا حق ہی کھا گئے بہنوں کی زمین بکھا گئے بہنوں کا گھر کا حصہ بکھا گئے چھوڑی کرے اس کو سارے گاؤں میں مل کر جوتے مارے اور سارے پنجاب کا مجھے زمیداروں کا پتہ ہے مجھے شہروں کا نہیں پتہ پنجاب کا کوئی زمیدار اپنی بیٹی کو حصہ نہیں دیتا کوئی دس لاکھ میں ایک ایسا ہو میرے میرے علاقے میں میرا باپ پہلا آدمی تھا پہلا آدمی تھا جس نے اپنی بیٹیوں کو حصہ دیا تو باقی زمیداروں نے اس کو آ کر لانتان کی تھی کیا دھیانو حصہ دیتی جاننا ہے ان ساڑیاں دھیانو ساڑکول زمینہ مانگسن ایک ایڈی نمی شریعت تویں کڑ دیئے ایک ایڈی نمی شریعت کڑ دیئے دھیانو حصہ دیتی جاننا ہے ان ساڑیاں دھیان ساڑکول مانگسن ہائے ہائے کیا ہوا شہر بڑے امن والے تھا کیا ہوا ماں کو زلیل کیا بات کو دھکے دیئے شادی کر کے بھی زنا کیے پھر کیا کیا محفل موسیقی سجائیں گانے بجانے کے نظام چلائیں عورتوں کو ننگا کر کے سٹیج پہ کھڑا کر دیا ساری رات سکرین پر ساری رات سکرین پر ننگی فلمیں چلیں اور ننگے ناچ دیکھیں ناچنے والیوں میں مسلمان اور نشانے والی میں مسلمان اور دیکھنے والی میں مسلمان اور کیا کیا راتوں کو چند سو پر گردنیں کاٹ دی چھوٹے عزت پر گھروں کے گھروں کو آگ لگا دی معمولی سے غصے پر پورے خاندان کو گھنیوں سے گھن دیا سنو سنو اگر موت کے بعد زندگی ہے اگر موت کے بعد زندگی ہے اور اللہ کی قسم ہے اور اللہ کی قسم ہے اور اللہ کی قسم ہے تو دو آدمی سب سے زیادہ خوفناک پکڑے جائیں گے دو آدمی سب سے زیادہ خوفناک پکڑے جائیں گے ایک سود کھانے والا ایک سود کھانے والا اور ایک ناحق قتل کرنے والا ایک قتل کرنے والا ایک سود کھانے والا سنو سنو توبہ پہ سب ماف ہو جاتا ہے توبہ پہ سب ماف ہو جاتا ہے ساری دنیا کے بینکوں میں پیسہ رکھ کے سود کھایا پر کہا یا اللہ ماف کر دے تو میرا لکھتا جا آئندہ نہ کرنا ماف کر دیا ساری دھرتی کو ظلم سے بھر دیا لیکن آنسو بہا یا اللہ میں ظالم تھا میں دریندہ تھا مجھے ماف کر دے میں توبہ کرتا ہوں تو میرا لکھتا جا ماف کر دیا قامت کے دین میں خود تیرا وکیل بن جاؤں گا اور جن پر تنیز ظلم کیا انہیں میں خود اپنی طرف سے بدلہ دے جاؤں گا توبہ پر سب ماف ہے توبہ نہ کرو پھر کام پر خطرناک ہے پھر کیا ہوا درب اللہ مثلا قریتا قانت آمینتا مطمئنتا یاتیہا رزکوہا رغدا من کل مکان چاروں طرف سے رزک آتا تھا برکت تھی امن تھا اتمنان تھا پھر کیا ہوا فکفرت بے انعوم اللہ یہ میں نے ان کو ملک دیا تھا کہ میرے دین پر چلنا انہوں نے اسی ملک میں مسجد کے سائے میں ناشنا جائے اسی مسجد کی مناروں کے نیشے انہوں نے شرابیں پی اور بھنگیں گھوٹ گھوٹ پر کی پھر کیا ہوا انہوں نے عدالتوں میں بیٹھ کر قاتل کو چھوڑا اور مقتول کو پکڑا عدالتوں میں بیٹھ کر چور کو چھوڑا اور مظلوم کو پکڑا عدالتوں میں بیٹھ کر ظالم کے ساتھ دیا اور مظلوم کو رگڑا دیا پھر کیا ہوا فکفرت بے انعوم اللہ یہ میرے نافرمان ہوئے یہ میرے نافرمان ہوئے تو میں نے کیا کیا تو اللہ کہتا ہے میں نے کیا کیا فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ تو پھر میں نے زمین سے کہا اپنی برکت کھینچ لے میں نے گندم کے دانے سے کہا نکلنے سے منکر ہو جا میں نے بادلوں سے کہا ان کی کھڑی گندم پہ برس جا میں نے بادلوں سے کہا یہ کٹ کے کٹ کے ٹریشر میں ڈال لیں ان کے اوپر برس جا میں نے دانے کو چھوٹا کر دیا اور فصل کو کن کر دیا زمین کی برکتوں کو کھینچ لیا پوری دنیا کو چاول دینے والا علاقہ یہ گجران والا یہ حافظ آباد یہ ساری پتی پوری دنیا کو چاول دینے والا بلک اور اس کے ملک میں غریب چاول نہیں کھا رہا کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے آج کا غریب بھی ظالم ہے اور آج کا مالدار بھی ظالم ہے نہ غریب نماز پڑھتا ہے نہ مالدار نماز پڑھتا ہے تو میں حکومت کو کیا گالیاں دوں یا میں بادشاہوں کو کیا گالیاں دوں میرا تو ریڑی والا بھی اللہ کا نافرمان ہے وہ بھی ریڑی پر ٹیپر چلا کے سنتا ہے وہ گانے سنتا ہے قرآن میں سنتا ہے میں کس کو برا کہوں میرے بھائیو میرے بھائیو یہ قرآن کی آیت اپنے پر فٹ کرو تمہاری نافرمانیوں پر پھر منت میں دھوٹ اور خوف کا لباس بھوک کا لباس خوف کا لباس بھوک تو میدے میں ہوتی ہے اور میدے میں میدہ خالی ہو تو سارا جسم درد کرتا ہے اگر سارے جسم میں بھوک داخل ہو جائے تو کیا ہوگا خوف دل میں ہوتا ہے اور آدمی برباد ہو جاتا ہے پورے وجود میں خوف پھیل جائے تو آدمی کا کیا حال ہوگا تو میرا لکھتا ہے میں نے پاکستان والوں کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا تو لہذا میرے بھائیو میرے بھائیو اس وقت ضرورت ہے ہم سب کو اللہ کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت ہے ہم سب کو اللہ کے آگے سر جھکانے کی ضرورت ہے ہم سب کو توبہ کرنے کی یہ حکومتیں نہ تمہیں کچھ دے سکتی ہیں نہ تمہارا کچھ بگاہ سکتی ہیں نہ یہ تمہاری تقدیر کے مالک نہ تمہاری زندگی کے مالک نہ تمہاری موت کے مالک نہ تمہاری عزت کے مالک نہ تمہاری زندگی کے مالک یہ تمہاری طرح کمزور انسان ہیں ہاں اللہ طاقتور ہے اللہ طاقتور ہے اللہ طاقتور ہے اللہ کے آگے میں اور آپ سر جھکائیں اور ہم سارے مرد اور عورت توبہ کریں اور اس کو منائیں تو میرا اللہ پھر کہتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَقَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھڑوں گا توبو علی اللہ جمعہ ایوہ المؤمنون ایمان والو تم توبہ کرو میں تمہارے لیے دنیا اور آخر کے رزق کے در کھولوں گا میرے بھائیو جب ناف فرمانی ہوتی ہے تو میرے اللہ کا قانون پکڑ کا آتا ہے جب فرمان برداری ہوتی ہے تو میرے اللہ کا قانون رحمت کا آتا ہے عزت اور زلت اندھا قانون نہیں بے برکتی اور برکت اندھا قانون نہیں وحبت و نفرت امن بد امنی اللہ طاقتور ہے اللہ کے آگے میں اور آپ سر جھکائیں اور ہم سارے مرد اور عورت توبہ کریں اور اس کو منائیں تو میرا اللہ پھر کہتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھولوں گا کب توبو الى اللہ جميعا ایوہ المؤمنون ایمان والو تم توبہ کرو میں تمہارے لیے دنیا اور آخر کے رزق کے در کھولوں گا میرے بھائیو جب ناف فرمانی ہوتی ہے تو میرے اللہ کا قانون پکڑ کا آتا ہے جب فرمان برداری ہوتی ہے تو میرے اللہ کا قانون رحمت کا آتا ہے عزت اور ذلت اندھا قانون نہیں بے برکتی اور برکت اندھا قانون نہیں بحقبت و نفرت امن بد امنی فتح اور شکست یہ اندھے قانون نہیں ہیں تو میرے اللہ کا قانون رحمت کا آتا ہے عزت اور ذلت اندھا قانون نہیں بے برکتی اور برکت اندھا قانون نہیں بحقبت و نفرت امن بد امنی فتح اور شکست یہ انجھے قانون نہیں ہیں اس کے پیچھے میرے اللہ کا نظام ہے جب ہم فرمانبرداری کا راستہ اختیار کریں گے اللہ راضی ہوگا جب نہ فرمانی کا راستہ اختیار کریں گے اللہ ناراض ہوگا اس وقت اللہ ناراض ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے گجرمالے کے لوگوں کو پتا نہیں ہے ہمیں بتاؤ تو سہی جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں جاؤ گجرمالے کے لوگوں کو بتا دو امترو علیہم ابان حسادہم و امناہو ابان زرعہم جب وہ گندم کاٹ کے رکھتے ہیں کھلیانوں میں اور اس سے دانا نکالنے کا وقت آتا ہے تو میں اوپر بارشیں برسانی شروع کر دیتا ہوں اور موسم کے تیور بدل جاتے ہیں اور بارش کی گھنگور گھٹا اٹھتی ہے ہائے 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 پھر کیا کرتا ہوں کتنی بارشیں ہوئیں بتا نہیں تمہاری طرف ہوئیں کہنے ہمارا طرف تو جلتھل ہو گیا سارے کھلیان پانی پانی ہو گئے اور میرے اللہ نے اعلان کیا ناراض ہوں میں اور کیا کرتا ہوں کہ تین باتیں بتا دو میں ناراض ہوں تین باتیں دیکھ لو اگر یہ ہو رہی ہیں تو میں ناراض ہوں کیا بارش آئے گی جب تمہاری فصل کٹے گی اور رک جائے گی جب تم کاشت کر کے پانی مانگو گے اللہ روکے گا وَأَجْعَلُ الْمُلْكَ كِي سُفَحَائِن اور میں حکمران بے وقوف لوگوں کو بنام گا اور میں حکومت نکم میں لوگوں کو دوں گا اور میں حکومت بددیانت لوگوں کو دوں گا اور میں حکومت انتہائی ظالم آوارہ بے وقوف نکم میں انسانوں کو حکومت دوں گا یہ میرا اعلان ہے میں ناراض ہوں تیسری بات وَأَلْمَا لَفِي سُفَحَائِهِمْ وَأَلْمَا لَفِي بُخَلَائِهِمْ میں گجرہ والا کے سخیوں کو غریب کر دوں گا اور بخیلوں کو مالدار کر دوں گا جتنے بخیل ہوں گے ان کو پیسہ دوں گا تاکہ سامپ بن کے بیٹھ رہیں نہ خود خرچ کریں نہ کسی اور پر خرچ کریں اور سخیوں کو فقیر کر دوں گا وہ ہمارا ایک ذمہ دار تھا وہ کہا کہ اللہ سائیہا پیسہ دے میں آتے انہوں خرچ کر کے بکھایا سخیوں کو فقیر کر دوں گا وہ کہتا اللہ سائیہا پیسہ دے میں آتے انہوں خرچ کر بکھایا تو وہ کیا کرے گا پیسہ ان کو دے گا جو صرف گن گن کے خوش ہوتے رہیں گے ہوں لکھ ہو گئے ہوں کروڑ ہو گئے ہوں گھی ہو گئے ہیک عرب اور لخ لانت سدہ کا برچ سارے مال پہ لانت کہ اپنی ذات سے بھی نفع نہ اٹھایا اور غریب کو بھی ایک روپیہ دے کے بھی راضی نہ ہوا اور سارا مال ملعون ہو کر مردود ہو کر یہ جا کے قبر کے سانپوں کے حوالے ہو گیا میرے اللہ نے بتایا میں ناراض کیوں کٹی گندم پہ بارش میں ناراض کیوں بے وقوف حکمران میں ناراض کیوں پیسہ بخلوں کے پاس پیسہ بخلوں کے پاس کہا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا جب وہ چاول کاش کرتے ہیں اور جب وہ گندم کاش کرتے ہیں تو میں بارش برساتا ہوں تاکہ ان کو پانی وافر ملے اور تیزی سے ان کی فصل باہر نکلے جب یہ کاتتے ہیں تو میں بادنوں کو ہٹا دیتا ہوں دھوب کو نکالتا ہوں تاکہ ان کا دانہ نکل کر ان کے گھر بھی آ جائے بازار میں بھی چلا جائے اور کیا کرتا ہوں یہ میری پہلی نشانی میں راضی کیا بارشیں وقت پر دوسری کیا والملکہ وَأَجْعَلُ الْمُلْكَ فِي حُلَمَائِهِمْ میں حکومت سمیدار لوگوں کو دیتا ہوں میں حکمران نیک لوگوں کو بناتا ہوں سمیدار لوگوں کو بناتا ہوں اکل مند لوگوں کو بناتا ہوں اللہ سے درنے والے لوگوں کو حکومت دیتا ہوں یہ میری دوسری نشانی میں راضی ہوں اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں جو خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں جنہیں جوڑنا نہیں آتا جنہیں لگانا آتا ہے جھبی پھوک تماشا ویخ جو لگا کے خوش ہوتے ہیں جوڑ کے خوش نہیں ہوتے کہ ایسوں کو پیسہ دیتا ہوں تاکہ غریب بیکھائے امام زیند عبدین کا انتقال ہوا ان کے کندھے پر دیکھا گیا بوری اٹھانے والے مزدوروں کے نشان لاسے پڑے ہوئے تو مدینے والے حیران کہ یہ تو دن کے بھی سردار تھے اور دنیا کے بھی بادشاہ تھے تو یہ مزدوروں کے نشان کمر پر کیسے ہیں کیا پتا چلا ان کے خادم سے پتا چلا کہ سو گھروں کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا سو اور کسی کو نہیں بتاتے تھے رات کو بوریاں بھر بھر اپنی کمر پر اٹھا کے ان کے گھر میں پھینک کے آ جاتے تھے کسی کو نہیں پتا تھا ہمیں کون خرچہ دینے والا ہے اور سو گھروں کو مرتے دم تک پالا اللہ پیسہ سخیوں کو دیتا ہے جو خرچ کر کے خوش ہوتے ہیں تو میرے بھائیوں میرا اللہ ناراض ہے ناراضی کی وجہ کیا ہے ہم نافرمان ہیں اس کو راضی کرنا اس وقت کی ضرورت ہے اس وقت کی ضرورت ہے کوئی جلسے جلوس نہ کرو کسی کے خلاف ہوہا نہ کرو اپنے خلاف اٹھ جاؤ اپنے خلاف اٹھ جاؤ ان آنکھوں سے بغابت کرو جو حرام دیکھنے کی عادی ہوگیں جو صرف گانوں سننے کے عادی ہوگئے اس زبان کے خلاف جلوس نکالو جو گالی کی اور غیبت کی عادی ہوگئے ان ہاتھوں کے خلاف اٹھ جاؤ جو غلط طولتا ہے غلط لکھتا ہے ظلم کے لئے چلتا ہے اپنے پاؤں کے خلاف چلو جو رکس گاہوں کو چلتا ہے اپنی طاقت کے خلاف بغابت کرو جو ظلم پر اترتی ہے زنا پر اترتی ہے اپنی جوانی کے خلاف بغابت کرو جو شراب اور نشے میں مستے ہیں اور اللہ کے در پہ جھک کر توبہ کرو ادھر ہم توبہ کریں گے ادھر میرے اللہ کی رحمت کے در پھولیں گے اسے منانے میں زور نہیں لگانا پڑتا اسے منانے میں دیر بھی نہیں لگتی ادھر توبہ ادھر معافی ادھر توبہ ادھر معافی ایک پل موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی کہتا آگئے لوگ نے کہا حضور دعا تو کریں موسیٰ علیہ السلام ایسے دھوپ میں نکلے دو نفل پڑے اور دعا کی یا اللہ بارش لے دھوپ اور تیز ہو گئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ہم نے بارش مانگی تُو نے دھوپ تیز کر دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جو پچھلے چالیس سال سے ایک کام میرے راضی کرنے کا اس نے نہیں کیا جب تک وہ کھڑا ہے اس کی نحوصت کی وجہ سے بارش نہیں ہو گئے وہ کتنا نافرمان تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی روک کے رکھ دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا ایسا اس آدمی نکل جاؤ اور وہ ادھر دیکھے اور ادھر دیکھے شاید کوئی اور نکلے جب کوئی نہ نکلا تو کہنے گا یا اللہ اب اگر میں باہر نکلا تو میں ظلیل ہو جاؤں گا اور اگر میں کھڑا رہا تو بارش نہیں ہو لوگ کھڑا رہا تو ففواہ تو نفسی اب اگر آج نکلتا ہوں تو ظلیل ہوتا ہوں اور کھڑا رہتا ہوں بارش نہیں ہوتی اے میرے مولا میں توبہ کرتا ہوں میری عزت رکھ لے اب آپ میری بات میں غور کرنا غور کرنا یہ توبہ یہ توبہ یہ توبہ اللہ کی محبت میں نہیں ہے یہ توبہ عزت بچانے کے لئے ہے یہ توبہ اللہ سے ڈر کے نہیں ہے یہ توبہ اپنی عزت بچانے کے لئے ہے یہ نمبر دو قسم کی توبہ ہے لیکن اپنے اللہ کا نظام دیکھو اپنے اللہ کا نظام دیکھو وہ کہا رہا ہے یا اللہ مجھے ذلت سے بچا میری توبہ ایک دم ہوا تھنڈے ہوئے اور بادل شایع اور بارش ہوئے تو موسیل اثنان نے پوچھا یا اللہ آدمی تو نکلا کوئی نہیں بارش کیسے ہو گئی تو اللہ نے کہا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی توفیل ہو گئی کہ اس کی توفیل ہے اس کی توفیل ہے لب سنیں کہ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے توفیل ہو گئی کہیں یا اللہ وہ کیسے ہو گئی تو میرے اللہ نے کہا اس نے توبہ کر لی ہم نے سلح کر لی ایڈی جلدی سلح چالیس سال دی لڑائی ایتنی جلدی سلح چالیس منٹ کی لڑائی پہ چالیس ہس کے لوگ سلح نہیں کرتے ماں روٹ جائے وہ اتنی جلدی سولہ نہیں کرتی تو میرے اللہ نے کہا اس نے توبہ کر لی ہم نے سولہ کر تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ کون ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا تمہیں کہتا ہوں کہ چغلی نہ کھاؤ خود چغلی کھاؤں اور میرے اللہ نے فرمایا جب وہ گناہ گار تھا اور نافرمان تھا میں نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا اب تو اس نے توبہ کر لی اب میں اس کا پتہ کیسے بتاؤں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یہ اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ اور سنو ساری دنیا کے مسلمان ساری دنیا کے کافروں سے بہتر اور ساری دنیا کے کافر بھی کٹھے ہو جائیں تو قارون کافر سے بہتر قارون دنیا کا عجیب کافر تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تحمت لگائی تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا زمین تیرے تابع ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا پکڑو یہ پورے دو رقوع سنا ہے اللہ نے قارون کے زمین میں جب اس کو کھینچا نا تو اسے پتہ چل گیا میری خیر نہیں کہنے لگا موسیٰ معافی دے دے ہون نہیں میری توبہ بس میری توبہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو کہنے لگا موسیٰ حیک واری معافی دے دے ایندہ بالکل نہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو تو جون جون وہ دھستا کہتا معاف کر گیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو وہ سارا زمین میں دھس گیا کون قارون کون قارون اور میرے اللہ نے کیا کہا میرے اللہ نے کیا کہا مَا أَفَذَّكَ يَا مُوسَى ارے موسَى تیرے اتنی منتیں تھی تو کوئی نہ مانو مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ میرا نام لے دیتا نہیں کہ یا اللہ تعبہ ماف کر دے تو میں اسے نکال دے میں اسے ماف کر دے جو قارون کو اتنی یلنی ماف کرنا چاہتا ہو تو میں آپ تو سب کلمہ گو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو میرے بھائیو ہم بہت سنگین حالات سے گزر رہے ہیں حکومتوں کے گلے بھی چھوڑ دو حکومت کے آس بھی چھوڑ دو حکومتوں پہ امید بھی نہ رکھو اور حکومتوں کو برا بھلا کہنا بھی چھوڑ دو ہاں اللہ کے سامنے جھکو اور توبہ کرو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو سیکھو ان کے سانچے میں ڈھلو ان کی غلامی میں آؤ کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و کلم تیرے ہیں اگر اللہ کو ساتھ لینا ہے پہلا قدم توبہ ہے دوسرا قدم غلامی رسول ہے میرے اللہ نے کہا بتا دو گجرنوالا کے لوگوں کو فلا وربک فلا وربک یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے فلا وربک لا يؤمنون حتی يحکموك فی ما سجر بینہم ثم لا يجدو فی انفسن حرجا مِنَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُهُ تَسْلِيمًا بتاؤ آئے حای کیا بتاؤ کیا میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں کافی سارے والعاصر واللیل والدہا والفاجر والحیال عاشر والصبح یہ ساری قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں قرآن کی سب سے خوبصورت قسم یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں فَلَا وَرَبِّكْ فَلَا وَرَبِّكْ اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم کوئی ہو رہی ہے آپ ہے کیا عجب تعبیر ہے اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم اس مضمون کو کسی بھی زبان میں بیان کرنا ناممکن کاما جو اس لفظ میں محبت جو شہد جو تعلق جو رب اجب اجب فَلَا وَرَبِّكْ گجرمالے کے لوگوں کو بتاؤ میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے مجھے پاکستان والوں کا ایمان قبول نہیں ہے مجھے دھرتی کے کسی انسان مرد عورت کا ایمان قبول نہیں ہے ایک شرط ایک شرط ایک شرط وہ کیا حتیٰ یحکمو کفیم آج حجرہ بینوں تیرے آگے سر جھکا دیں تیرے غلام بن جائیں تیرے طریقے پر آ جائیں تیری سنت میں ڈھل جائیں تیری صیرت پر آ جائیں پھر میں ان کا بھی رب ہوں جیسے تیرا ہوں پھر ان کا تیری تو فعل ان کا بنوں گا تو نہیں ہوگا تو میں ان کا نہیں بن سکتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی وہ ساری دنیا کے انسانوں کے لئے نمونہ ہے کیا مستق کے مردوں عورتوں کے لئے نمونہ ہے آپ نے شادیاں زیادہ کی شوق کی نہیں ہے شوق کی شادی ہوتی تو پچیس سال کا نوجوان چالیس سال کی عورت سے شادی کرتا پچیس سال کا نوجوان چالیس سال کی عورت جس کے دو نکاح ہو چکے ہر نکاح سے اولاد ہو عورت چالیس سال نوجوان پچیس سال پچیس سال کا آج کا لڑکا یہ کہے گا کہ میں چالیس سال کی عورت سے شادی کروں اور کیسا کیسا حسن کیسا جمال ساری کائنات میں ایسا حسین کوئی نہیں آیا علامہ قرطبی فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کا سارا حسن اللہ نے دکھا دیا اس لئے وہ زیادہ حسین نظر آتے ہیں اور اپنے نبی کا سارت چھپا دیا تھوڑا سا دکھایا چونکہ آنکھوں میں طاقت نہیں تھی پورے جمال کو دیکھنے کی درمیانہ قد اطول من الرمربع ان کی لو تک بال ہوتے تھے یہاں تک کبھی گردن ایک دفعہ شانوں پر زیادہ یہاں تک کان کی لو این فرقت اقیقتہو فرقوائلہ فلا کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے نکالتے تھے تو درمیان سے نکالتے تھے اور آخری عمر میں مستقل نکالتے تھے کبھی سر سے ٹوپی اتر جاتی تو مانگ میں سے نور کی شوائیں پھوٹتی نظر آتی تھی ہیں ہائے ہائے واسع الجبین چوڑا ماتھا ازجل ہواجب بھمیں بڑی گول من غیر کرنے بیچ میں بال نہیں لہو عرقن یدررہ الغدر یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتے تھی اقنالعرنین ناک یہاں سے اپھا ہوا آگے سے باریک لہو نورن یعلوہو یہاں نور کا ایک حالہ مشرب اللون گال گلابی سہلر بددائن برابر نہ پچکے نہ ابرے پچکا ہوا کمزوری ابر ہوا موٹاپا چربی نہ پچکے نہ ابرے گول بالکل چودنی رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ تھا جابر بن سمورہ فرماتے ہیں آپ نے سرخ دھاریدار چادر ایک دھاگہ سفید ایک دھاگہ سیاہ ایک دھاگہ سرخ ایسی چادر تھی دھاریدار سرخ چادر اوڑی ہوئی ہے اور مسجد کے سہن میں ہیں اوپر چودنی کا چاند تھا اور نیچے ہم اپنے چاند کے گرد تھے میں کبھی آپ کا چہرہ دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا تو آپ کا نور چاند کے نور سے زیادہ نظر آ رہا تھا ایسا نوجوان چالیس سالہ عورت سے کم شادی کرے گا آنکھیں کیسی تھی اہدد پلکیں بڑی لمبی ادعچ آنکھ بڑی موٹی اشکل موٹی کے ساتھ لمبی اور لمبی کے ساتھ سرخ دورے سرخ دوروں کے ساتھ احور پتلی سیا سفیدی سفید اور اکحل بغیر سرمے کے ہر وقت سرما لگا نظر آتا تھا ہونٹ کیسے تھے ولیع الفم جیسے کوئی گھڑ کے تنکھڑی جیسے سرخ گلابی ہونٹ اور جیسے گھڑ کے بنائے ہوں چوڑائی کے ساتھ بیچ میں دانت کیسے تھے مفلج پہلے اوپر نیچے چار دانتوں میں باریک خلا تھا باریک خلا تھا دانتوں کا رنگ کیسا تھا براہت سنایا جب آپ ہنستے تھے تو دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پر پڑتا تھا ایسے شوہ جاتی ایسے شوہ جاتی تھی اور داڑی کیسی تھی کثل لحیہ آپ کی داڑی گھنی میری داڑی دیکھ رہو یہ ہلکی ہے قدرتی ہلکی ہے آپ کی داڑی بھری ہوئی گھنی بیس سفید بال دونوں روایت ہیں ایک میں چودہ بال ایک میں بیس بال ان کو آپ نے مہندی لگائی مہندی لگائی آپ کی گردن کیسی تھی جید و دمیتن کی صفاء الفضاء جیسے سراہی کی گردن ہی ہوتی گھڑ کے بنا ہوئے ایسے لمبی سراہی دار پتلی یہاں چربی نہیں تھی چربی کی چربی نہیں تھی بلکہ پتلی خوبصورت گردن تھی اور پیچھے بالوں سے دھک جب بال نیچے جاتے تھے تو بالوں سے دھک جاتی تھی اور 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 آپ کا سینہ کیسا تھا عریض صدر چوڑا یہ کندوں کا درمیانی فاصلہ کیسا تھا بعید ما بین المن کے بین یہ کندوں کا فاصلہ بھی ذرا لمبا تھا اور بازو طویل زندین لمبے تھے اور سائل الاطراف انگلیاں سیدھی اور لمبی تھی رہ برراہ ہتھیلی کشادہ شفن الکفین والقدمیں ہتھیلیوں کے اوپر ادھر گوشت تھا یہ رگ نظر نہیں آتی تھی خمسان الاخمہ سین پاؤں کی یہ جگہ کا تلوہ گہرا تھا چلنے میں تیزی ہوتی تھی اور سوائل بطن و صدر و ثبت القصب سیدھا قد پورا سیدھا جسم کہیں کوئی خم نہیں تھا کہیں خم نہیں تھا اور سوائل بطن و صدر اور سینہ اور پیٹ برابر تھا میں کہا کئی آدمی پیٹ سجے پاسے جان دیں آپ کھا بے پاسے جان دیں مطلب چربی چڑے کھا کھا پاگل ہو جان دیں پاگل ہو جان دیں سب سے بترین چربی جو پیٹ پہ جمع ہو آپ نے ایک صحابی کی طور پر امیل یہ چربی جانا ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا کھانا کوئی زندگی نہیں ہے نہ کھانا زندگی ہے کم کھانا بندگی ہے زندگی ہے کم کھانا کمال ہے نہ کہ زیادہ کھانا کمال ہے اور کیا تھا اور کیا تھا آپ کا بول کیسا تھا خرزات و نظمیں یا تحدرن ایسا لگتا تھا جیسے موٹی سے موٹی گر رہا ہو موٹی سے موٹی کیا مطلب کلام بھی موٹی ہوں جیسا دانت بھی موٹی ہوں جیسے اور کیا تھا وَسِيمٌ آپ کو دیکھنے سے دل نہیں بھرتا تھا جتنی دفعہ دیکھو اتنی دفعہ مزید دیکھنے کو جی چاہتا تھا اور کیسا تھا قَسِيمٌ جدر سے آپ پر نظر پڑتی تھی ادھر سے ہی حسن نظر آتا تھا اور کیسا تھا فِي عَيْنَيْهِ دَعْجِ فِي لِحْيَتِهِ گَفَا فِي سُوتِهِ سَحَل فِي عُنْقِهِ سَطْع اور کیسا تھا زبان میں تاثیر تھی اور ایک جادو تھا اور ایک مٹھاس تھی اور ایک سہر تھا اور ایک کشش تھی جو کھینچتی تھی اور کیا تھا اِن تَقَلَّمَ جب بولتے تھے تو ایک نور چھا جاتا تھا اور کیا تھا اِن سَقَتَا جب چُپ ہوتے تھے تو ایک وقار چھا جاتا تھا اور کیا تھا جلُّ نَظِرِ الْمُولَا حَدَا آنکھیں بھر کے نہیں دیکھتے تھے نظریں جھکا کے رکھتے تھے آنکھوں کے گوشوں سے کناروں سے دیکھتے تھے مردوں میں بھی آنکھ نہیں اٹھاتے تھے مردوں میں اس کی امت نے ننگی عورتوں کو ناستے دیکھنا شروع کر دیا اور تمہارا نبی مردوں میں بھی آنکھ نہیں اٹھاتا تھا نظریں جھکا کے رکھتا تھا کبھی کبھی نظر اٹھتی تھی تو پھر کسے میں جھرت نہ ہوتی تھی کہ آپ کے چہرے کو دیکھ سکے پھر سارے ایسے نظریں جھکا کے گھر جاتے تھے اور کیا تھا آپ کبھی انگلی کا اشارہ کر کے کسی کو نہیں بولاتے تھے پورے ہاتھ کا اشارہ کرتے تھے اور کیا تھا جب آپ حیران ہوتے تو ہتھیلی کو یوں حرکت دیتے تھے پورے ہاتھ کو ایسے حرکت دیتے تھے یہ نشانی تھی کہ اللہ کا نبی حیران ہو رہا ہے اور کیا تھا جب آپ غمگین ہوتے تو داڑی پکڑ کے ایسے بیٹھتے جیسے میں بیٹھا ہوں سیدھے ہاتھ میں داڑی پکڑی ہوتی تھی اور یوں ٹیک لگا کے کونی کی بٹھے ہوتے تھے یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کا نبی غمگین بیٹھا ہوا ہے اور کیا تھا جب آپ خوش ہوتے تھے تو گالوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا اور کیا تھا جب آپ ناراض ہوتے تھے تو یہاں ایک رگ پھڑکنے لگتی تھی اور کیا تھا جب آپ کو دائیں بائیں سے کوئی بلاتا تھا تو گردن ٹیڑی کر کے کبھی نہیں کہتے تھے ہاں کی گالیں بلکہ پورا مڑ کر کہتے ہیں ہاں جی فرماؤ کیا بات پورا مڑتے تھے پھر کہتے تھے فرماؤ کیا بات ایسے گردن ٹیڑی کر کے کبھی جواب نہیں گیا ہمیشہ پورا مڑتے تھے فرماؤ یہ کیا بات ہے یہ ایک ہستی ہے یہ ایک وجود ہے ایسے جوان پر تو کماری سے کماری لڑکی گئے یہ میری شادی کرو اور وہ چالیس سالہ عورت سے شادی کی ہے گیارہ شادیاں کی گیارہ تیرہ شادیاں کی تیرہ دو کو دو کو رختسی سے پہلے طلاق دے دی دو کو رختسی سے پہلے طلاق دے دی اور گیارہ کے ساتھ شادی فرمائی دو آپ کی زندگی میں انتقال فرما گئیں آپ کی بیگمات میں سے چھے آپ کے قریش کے خاندان میں سے تھی اور چار عرب تھی اور ایک غیر عرب تھی تاکہ آنے والا یہ نہ کہے ہم نے برادری سے بھائی رشتہ نہیں دینا لڑکی بوڑی ہو گئے اس کی جوانیں ڈھل گئیں اور یہ بے وگو کہہ رہا ہے برادری تو باہرہ سے رشتہ نہیں کر دی اندھے برادری تو باہرہ سے رشتہ نہیں دی اندھے ارے ظالم تیرے نبی نے چھے شادیاں برادری میں کی چار شادیاں غیر برادری میں کی اور ایک شادی پوری قوم سے باہر یہودی خاندان کی عورت سے حضرت صفیہ صفیہ بنت اختب یہودی عورت یہودی خاندان کی عورت آپ نے ان سے شادی کر کے آنے والے زمانے کی جاہلیت کی رسم و قد جانتے تھے کہ میری عمت یہ کرے گی یہ کر کے دکھایا چار اپنی برادری سے باہر شادیاں فرمائیں زینب بنت خوزین زینب بنت جہش اور جویریہ رضی اللہ عنہ اور حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ یہ چار شادیاں آپ کی خاندان سے باہر ہیں باقی چھے شادیاں آپ کی خاندان کے اندر ہیں آپ نے اپنے چار بیٹیوں میں حضرت فاطمہ اپنے خاندان میں دی حضرت علی کو دو بیٹیاں رقیہ ام و قلطون اپنی برادری میں دی عثمان کو اور چوتھی بیٹی حضرت زینب اپنی قوم میں دی حضرت اب العاس کو اور یہ جاہلیت کی رسم کو توڑا کہ بھائی ہم غیر میں شادی نہیں کرتے چاہے بیٹی گوڑی ہو جائے وچاہے اس کی زندگی برباد ہو جائے طلق ہو جائے اپنی ذات سے کر کے دکھایا اور یہ زیادہ شادیاں پھر کیوں کی ہیں یہ عورتوں میں دین کو منتقل کرنے کے لیے عورتوں کو شریعت سمجھانے کے لیے عورتوں کو چونکہ برائے راست آپ عورتوں سے کم گفتگو کرتے تھے تو بیس میں بیوی واسطہ ہے اور ایک عورت ہوتی وہ تھک جاتی تو گیارہ شادیاں فرمائیں دو آپ کی زندگی میں گئیں نو گھروں میں ہر وقت سیکھنے سکھانے کا ماحول تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹیوں دی تین آپ کی زندگی میں چلے گئیں حضرت فاطمہ میں بات میں جانا تھا تو ان کو بشارت دی فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے حسن حسین تیرے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور علی اس کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھو سیکھو اپنی گیارہ شادیاں کی چار اپنی بیٹیوں کو بیہا سب سے زیادہ احتمام حضرت فاطمہ کی شادی کا کیا ہے مسجد بھری میں نکاح فرمایا مسجد بھری وچ ممبر پر بٹ علی کو اسے سامنے بٹھایا کہ لو میرے اللہ کا پیغام آیا ہے کہ میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی بن ابی طالب کے ساتھ کر دوں اور پھر خطبہ پڑا پھر اس کے بعد کہا علی میں نے اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کو چار سو اسی گرم کے عوض تیرے نکاح میں دیا تو نے قبول کیا ان کا یا رسول اللہ میں نے قبول کیا اور ساتھ سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا پڑی یہ دعا پڑی قرآن کی اوپر اللہ کا نبی نے آمین کہا آمین پھر اس کے بعد آپ نے شہد کا شرد پھلایا اور چھوارے بھی کھلائے پھر شادی کا بڑا احتمام کیا نکاح ہو گیا پھر رخصتی چھ ماہ ایک ماہ ایک سال یہ سارے قول ہیں حضرت علی اونٹنی لے کر آئے آپ حضرت علی کو اندر لائے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو اور کہا میری بیٹی فاطمہ میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے اس سے ہاتھ میں تیرا ہاتھ دے دیا ہے اور آپ نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میرے اللہ نے مجھے بتا دیا ہے جو میرے نکاح میں آئے گی وہ بھی جنتی اور میری بیٹی ہیں جن کے نکاح میں جائیں گی وہ بھی جنتی جن سے میرا نکاح ہوگا وہ بھی جنتی اور میری بیٹی ہوں کا جن کے ساتھ نکاح ہوگا وہ بھی جنتی پوری زندگی ہے بھائیو صرف نماز روزہ نہیں ہے پوری ایک زندگی ہے پوری ایک زندگی ہے وہ اللہ کے واسطے سیکھو وہ سیکھو یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی محنت ہے یہ واحد نبی ہے جس کی شریعت موجود جس کی زندگی موجود جس کی صیرت موجود جس کے طریقے موجود جس کے کہاں ہنسے کہاں روئے عید پڑھائی کیا پینا ہوا تھا غمگین کیسے ہوتے تھے تمہیں بتائیں آپ بات کرتے آپ مثل میں چوکڑی مات جی یہ تمہارے سامنے جیسے بیٹھاؤں یہ آپ کا بیٹھنا تھا مثل میں آپ چوکڑی مات کے بیٹھتے تھے عطیات کی شکل میں نہیں بیٹھتے چوکڑی مات کے بیٹھتے تھے اور بات کرتے کرتے آپ یوں کرتے رہتے ہاتھ اور سیدھے ہاتھ کی ہتیلی الٹے ہاتھ کانگوٹھا اس کو آپس میں ایسے ٹکراتے رہتے تھے یہ آپ کی بے ساستہ حرکت تھی اتنی چھوٹی باتیں بھی میرے رب نے اپنے حبیب کی لکھوا کے محفوظ کر دی ہیں کسی نبی کا نصب محفوظ نہیں آدم علیہ السلام تک واحد ہستی ہے جس کا نصب باپ عبداللہ سے چل کر اسی پیوڑیوں کے ساتھ اپنے باپ آدم سے ملتا ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نبر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن همیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابي بن عوام بن ناشر بن حزا بن بلدات بن يدلات بن طابق بن جاهم بن ناحش بن ناخest بن عاكی بن عبقر بن عبی بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يسربی بن يحزن بن يلحم بن اعوه بن عيدي بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عبس بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراهیم بن آدر بن ناهور بن سروج بن رعول بن فائش بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوحو بن لامك بن متوشاله بن ادريف بن يرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس واربین آدم علیه السلاة والسلام میرے بھائیو میرے بھائیو میں ہاتھ جڑتا ہوں اللہ رسول سے صلع کرو آپ اس کی لڑائیاں ختم کرو آپ اس کی لڑائیاں ختم کرو آپ اس کی دشمنیاں ختم کرو میاں بیوی کی نفرتیں ختم کرو ماں کے پاؤں دھوکے پیو باپ کے سامنے گردن جھکاؤ ازان پر مسجد کی طرف دوڑو مالدار اپنے مال کا حق ادا کرو زکاة کی شکل میں زمیندار فصل کا بیسمہ حصہ نکالو غریب کے گھر پہنچاؤ مسجدوں کو آباد کرو اپنی زبان کو گالی سے غیبت چغلی لڑائی کے فساد کی باتوں سے بچاؤ 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 یہ کام کر دو یہ چند کام ہے یہ کر دو تو میرا اللہ ہماری برکتیں واپس کرے گا عزتوں بحال کرے گا ناموس بحال کرے گا محبتیں پرون شہائے گا اور زمین کی روٹے ہوئے برکت کے خزانے اللہ واپس نکالے گا اور آج کی خوفناک فضاء کو اللہ امن میں بدلے گا صرف اللہ کے آگے روو صرف اللہ کو مناؤ صرف اللہ کے آگے سر جھکاؤ یہ تبلیغ کا کام یہ اللہ سے صلح کی محنت ہے یہ تبلیغ کا کام اللہ سے رسول سے صلح کی محنت ہے یہ تبلیغ کا کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے سامنے سر جھکانے کی محنت ہے یہ تبلیغ کا کام اللہ رسول کے سامنے جھک جانے کی محنت ہے یہ کوئی جماعت نہیں یہ کوئی فرقہ نہیں یہ کوئی الگ 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 کہانی نہیں کوئی الگ جماعت نہیں وجود میں آگئی کوئی الگ فرقہ نہیں وجود میں آگیا دہاتوں میں بڑی غلط فہمیاں پھیلائی ہیں یہ کچھے پکے لوگوں نے یہ تو وہاہبی ہیں یہ تو اللہ کے نبی کو نہیں مانتے یہ تو بڑے گستاخ ہیں اوہ بھائی ایسے دیوانوں کی بات نہ سنو ایسے دیوانوں کی بات نہ سنو اے تمہارے دین کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں تبلیغ تو سراصر عشق رسول کی محنت ہے تبلیغ تو سراصر عشق رحمان کی محنت ہے اللہ اس کے رسول کی غلامی میں ڈھل کر اس کے مطابق زندگی گزارنا شرابیش نے شراب چھوڑی زانی نے زنا چھوڑا داڑی مٹانے والے نے داڑی رکھی ناچنے والے نے گھنبر اتارے اور قرآن ہاتھ میں پکڑا یہ عشق رسول بنا کے گستا کے رسول بنا جنہیں جنہیں جمشید ناچنے والا گانے والا کروڑوں روپے گانے پر کمانے والا وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے سب کو چھوڑ چھاڑ کے داڑی رکھے پگڑی باندھے حرام چھوڑے ہر برائی چھوڑے اور اتنی تقلیف پر آئے کہ مجھے فون کر کے بتا رہا ہے کہ آج میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ماں کی دوائی خرید سکوں یہ عشق رسول بنا کے گستا کے رسول بنا اور یہ کب کہہ رہا ہے کہ آج میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ماں کی دوائی خرید سکوں جب دوسری طرف پیپسی کولا والے ساڑھے چار کروڑ روپیہ لے کے کھڑے ہوئے کہ دس گانے گا کے دے دو اور ساڑھے چار کروڑ روپیہ ہم سے لے لو اور وہ کہہ رہا ہے نہیں یہ حرام ہے اب نہیں میرے گھر میں آئے گا یہ عشق رسول نے سکھایا یا گستاخی رسول نے سکھایا سعید انور جیسا متکبر وہ دروازے پہ نہیں کھڑا ہونے دیتا تھا وہ اللہ کے پیغام کو لے کر خود دروازوں پہ پھرنے والا بن جائیں یہ عشق رسول میں ہوا گستاخی رسول میں ہوا تو میرے بھائیو میرے بھائیو یہ بڑی غلط فہمیاں ہیں اللہ کے واسطے دور کرو سوا گھنٹا ہو گیا دیڑ گھنٹا مجھے تم سے بات کرتے ہوئے میں نے تمہیں اللہ رسول کی محبت کی طرف بلایا ہے میں نے ان کی گستاخیت کی طرف تو نہیں بلایا اب اس کا تو کوئی علاج نہیں بھائی تم کوئے انندہ اندر کچھ ہو رہے تو باہر کچھ ہو رہے اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے سوائے آنسو بہانے کے میں کیا اس کا علاج کروں اسی سال سے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے کبھی تو کوئی جب پھرنے والے لوگ چھک کر کے کسی کو بتاتے کہ گستاخ رسول ہو جا اوہ بھائیو اگر ہم لوگوں کو گستاخ بناتے تو جنید نے اسی پھاپڑا جنگے شعباز ہور کی تیا ہی گھنگرو ہور بھی بن اس کے گھنگروں پتروانے کا ذریعہ تبلیغ کا کام اس کے ہاتھوں سے گٹار واپس لینے کا ذریعہ تبلیغ کا کام اسے ممبر رسول تک پہنچانے کا ذریعہ تبلیغ کا کام اور صحیح دنور جیسے مشہور آدمی کو ممبر رسول تک لانا یہ تبلیغ کی محنت ذریعہ ہے حاضی اللہ ہے ہدایت اللہ نے دی ہدایت اللہ نے دی پر اللہ نے اس محنت کو ذریعہ بنایا کتنے ناچنے والیاں توبہ کر گئیں کتنے ناچنے والے توبہ کر گئے چھے بر آدم کے مسلمان کروڑ مسلمان توبہ کر کے اللہ رسول کے حکموں پر آنے والے بن گئے تو میرے بھائیو یہ تبلیغ کا کام ان ایمانی صفات کو سیکھنے کی محنت ہے اس کے لیے نکلو اس کے لیے پھرو تو اللہ کے فل و کرم سے اللہ رحمت کی ہوا چلائے گا ابھی چھوٹیاں سر پہ آ رہی ہیں ان چھوٹیاں میں جو بھائی تیار ہوں نوجوان وہ سارے کھڑے ہو کے بتاؤ بھائی نکت دوست نکت تین دن کے لیے تیار ہیں جو نکت تین دن کے لیے تیار ہیں وہ کون ہیں بھائی